شیدہ آنٹی اور اجاز کا کوٹ میں آکے گواہی دینا تو ٹھیک ہے مگر تم سوچ لو میرا اور لوگوں کا کوٹ میں آکے گواہی دینا ایک الگ بات ہے اور تمہارا کوٹ میں آکے گواہی دینا ایک الگ بات ہے تم ایک سلیبریٹی ہو میرا لوگ تمہیں فالو کرتے ہیں یہ بات تمہارے خلاف بھی جا سکتی ہے میرا تم سے پروفیشنل جیلسی رکھنے والے لوگ یہ پروفیگنڈا گر سکتے ہیں کہ ایک مجھے پروفی بات ہے ایڈیو مجھے ایسی رکھنے والے لوگ چکونے والے لوگ چکلے Егоر بات ہے اور اگل وقت کچھ بات ہے اس پر جیلسی کے لئے وہی پر منزلنگوں کو بہت ہے سوئیت ہوتے ہیں مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں آرش میری شورت میری لیزیبو کا انصاف تعلاند سے سیادہ بڑھ پر ہے اور مجھے کوٹ ضرور جاؤں گے اوکے دن بولیئے اجاز آپ زیبو سے محبت کرتے ہیں یا نہیں ہاں میں زیبو سے محبت کرتا ہوں اور امتیاز سے بہت نفرت کرتا ہوں اس نے زیبو کی زندگی پر بات کرتی میرا بس چلے میں اس کی جان لے لوں ارش یہ اجاز کی گواہی نے کڑڑ نہیں کر دی ایبوکیٹ رانہ نے اس کے گرد اتنی چلاکی سے جال پھیلایا کہ اجاز اس نے پھنس گیا لیکن میں اس کا انضام اجاز کو نہیں دلی رانہ ایک بہت ہی تیز اور شاتر بکیل ہے اجاز ابھی بچہ ہے نوجوان ہے زائری بات ہے چزباتی بھی زیادہ ہے رانہ نے اس کو پروک کرنے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گیا اس نے اجاز کی گواہی کو کوٹ میں ٹھوڑا مشکوک کر دیا جتنا میں چاہتا تھا کہ اجاز کی گواہی کا وزن ہو میں وزن رانہ ہوں ایڈوکیٹ رانہ نے اب اس کیس کو پرسنل لے کر لڑنا شروع کر دیا اس کیس میں اس کی ایگو بیچ میں آنی ہے اور اب جبکہ میڈیا کے اتنے شور شرابیں اور اس کیس کو اتنی شورت مل گئی ہے تو وہ کسی قیمت پر بھی اس کیس کو ہارنا نہیں چاہتا اور اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ انتیاز کو جتوانے سے زیادہ تمہیں ہارانی کے لیے یہ کیس لڑا اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ بار کاؤنسنز کی میٹنگ اور ڈینر میں میں تمہیں ایک کل کا بچہ کہتا پڑھتا ہے یعنی اس کی ایگو ایک جونئر لوئر سے ایک ہائی پروفائل کیس ہارنا گوارا نہیں کر رہی ہے اللہ مالک ربیرہ رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے رانہ کو اس کی ایگو اور نام کے لیے لڑنے دیتے ہیں ہم ایک مسلوم ماں اور بیٹی کو ہم ایک مسلوم ماں اور بیٹی کو حق اور انساف درانے کے لیے لڑتے ہیں میں تمہیں پاس بیٹھ جاؤں آپ کیا لینے آئے اجاز تم نے پورپے میرا جتنا تماشا بنانا تھا بنا دیا زیبو تم میری بچپن بھی اور سب سے پکی دوستو میں تمہارا تماشا بناؤں گا تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تو بس مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی چلے جاؤ یہاں سے